سب سے پہلے تو ہم پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قطعی حکم موجود ہے یعنی کہ کفار کی مدد مسلمان نہیں کر سکتا ہم کسی صورت میں اپنے دشمنوں کی جو ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف قتل عام کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کو ہم کسی قسم کی سپورٹ یا ان کی مدد نہیں کر سکتے یہ ایک قطعی حکم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دور رائے نہیں ہے کسی بھی ڈیفرنس اپن کے گنجائش نہیں ہے ایسے میں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے کہ اس شرعی حکم کو وہ زیرے بحث لے کر آئے اور زیرے بحث ہی نہیں بلکہ اس کو تبدیل کر دے اس حرام کو حلال کر دے ہم نے دیکھا کہ یہی کچھ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا چلا آیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کا نظام مکمل طور پر غیر شرعی ہے یہ ایک کفر نظام ہے یہ پارلیمنٹ سو کالڈ جس کو کئی دفعہ اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے یہ اسلامی ہوئی آپ اسلامی کا لاحقہ لگائیں یا کفر کا یہ جمہوریت بزاتے خود کفر ہے اس میں بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ فائنل آثورٹی ہوتی ہے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق قانون سازی کرے یا اللہ کے قانون کے خلاف اسلام نے ستویں تمیم میں بھی دیکھا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق بھی قانون سازی کی جائے تب بھی یہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قانون کے آنے کے بعد پارلیمنٹ کا اس پر ہاں کہنا یا نہ کہنا دونوں شرعن حرام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے حکم اپنے حکم کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنڈیشنالٹی آیت کرنے کی اجازت نہیں دی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو حکم تب ملکی قانون بنے گا جب پارلیمنٹ کی 51 فیصد اس کی توسیق کر دیں